اسلام علیکم ڈیر بیوز آئی ہوپ یو آل آر فائن آج بہت انفرمیٹی ویڈیو آپ کر لیے لے کر آئی ہو یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں گا کنگ فاہد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں لیکچرر کی اور سیسٹر پروفیسر کی بہت ساری اکینسیز آئی ہیں ڈیفرن سبجیکس میں ہے فیزیکل سائنسیز میں ہے اور اس کے علاوہ سائکالوجی سپیشلیسٹ ان کو درکار ہے فول پروفیسر بھی گلوبل سٹڈیز میں اور آپ ان کی جو افیشل سائٹ ہے اس پہ آئیے آپ گوگل سرچ بار میں جیسے ہی کینگ فاہد یونیورسٹی کریئرز لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ انٹر فیس آئے گا اور آپ اس کی افیشل سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پر ڈیفرنڈ ویکینسیز کو سرچ آؤٹ کیجئے جس میں یہ دیکھیں ویورز کے آپ کے پاس انجینئرنگ مٹیریل سائنسیز انجینئرنگ کے لوگ بھی لیکچرر میں انہیں درکار ہے لیکچرر اس کے علاوہ اسسٹنٹ اسوسییٹ اور گریجویٹ اسسٹنٹ ان بائیو ٹیکنالوجی لیکچررز ان انٹیگریٹڈ ڈیزائننگ اکڈیمک اسسٹنٹ گریجویٹ اسسٹنٹ بھی ان کو ادرکار ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ آپ پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی اکارڈنگ آپ پوسٹ سٹیکٹ کیجئے جس پوسٹ پہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کی افیشل سائٹ کا لینک میں نے ڈیسکریپشن میں بھی دے دیا وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ kfu pm.edu.se آپ میں یہاں پر لیکچر فیزکس کا جو ہے سوشل سائنسز کے لیے یہاں پر میں اپلائے کرنے کا پروسس آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپلائے فور دیس جاؤگ یہ تینوں جو آئیکنز ہے اس پہ سے اس پہ سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ already آپ کا account create ہوا ہے تو آپ اس پہ جو ہے login ہو جائے اگر آپ کا account create نہیں ہوا تو آپ کو ایک account create کرنا پڑے گا then آپ اس پہ login ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ jobs کی تمام description بتائی ہوئی ہے اور تمام details کہ آپ کا air ticket بھی آپ کا free ہوگا آپ کی free furnished air conditioned on campus housing ہوگی unit with free essential unit آپ کو تمام جو بھی اس میں benefits ہیں وہ free of cost ہے free healthcare ہوگی at kfu pm clinic two months paid summer leave ہوگی اور end of summer graduate after two years of continued service اور اس کے علاوہ یہ چونکہ ابھی two years کا contract ہے اس کے بعد یہ extendable ہے اس میں بہت ساری jobs ایسی ہیں جس میں international level کی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جس پہ صرف سعودی nationals جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ جو ہے یہاں پر میں آپ کو یہ جیسے یہ physics کا بتا رہی ہوں تو اسی طرح آپ different post اپنے سبجیکٹیں حساب سے select کیجئے cover letter تیار کیجئے اور official جو آپ کی transcripts ہے اس کو پاس رکھئے ان کی copy scan ہونی چاہیے اور application آپ کی اور اس کے علاوہ cover letter اور cv یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ apply کرنے کا process start کر دیں اور سب سے پہلے آپ سے جو ہے وہ آپ کی basic informations لی جائیں گی اس کے علاوہ academic informations تو وہ دیکھتے ہیں ہم apply now پہ click کر کے یہ دیکھیں جی apply for this job apply for this job پہ یہاں پہ جب ہم click کریں گے یہ دیکھیں تو بس یہ interface کھلا ہے یہاں پر login کا option آرہا ہے کہ login آپ کا اگر already ہے تو آپ اس پر login کر لیں otherwise آپ login create کریں گے سب سے نیچے آپ نے آ کے create an account پہ click کرنا ہے create an account پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ basic informations آپ سے لی جائیں گے اور اس کے base پہ آپ کا account create کر دیا جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gender date of birth place of birth place of birth کا city جو ہے وہ آپ نے select کرنا جہاں پہ آپ کا اگر آپ انڈیا سے ہیں انڈیا سے لکھیں گے اگر آپ پاکستان سے ہیں جس بھی country سے ہیں اب یہاں پہ وہی والا select کریں گے اور ایسے میں اب یہاں پہ پاکستان select کر رہی ہوں تو آپ اپنا country کوئی بھی جس بھی country سے آپ belong کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ کا birth city ہے اور birth country ہے اور اس کے علاوہ آپ سے nationality پوچھی جائے گی تمام details آپ نے correct جو ہے وہ یہاں پہ provide کرنی ہے اور اس کے علاوہ citizen at present آپ کس citizen ہیں کس جو ہے وہ national کے citizens ہیں اور اس کے علاوہ point of region اور general informations ہے اس کے next field of specialization آپ لکھیں گے کہ آپ کی جو degree ہے اس میں اگر آپ کی final degree MFIL ہے یا MSE ہے کیونکہ یہاں پہ MSE جسٹ مانگے ہوئے جو qualification required ہے اگر آپ کا MFIL ہے تو آپ MFIL کی specialization لکھیں گے پی ایش ڈی ہے تو پی ایش ڈی کی لکھیں گے یہاں پہ جیسے میں for example condensed matter physics لکھ رہی ہوں تو آپ اپنی جو بھی آپ کی field ہوگی جس میں آپ کا thesis اور research work ہوگا آپ اپنی field یہاں پہ mention کریں گے اس کے علاوہ views یہاں پر نیچے date of availability for آپ کب سے available ہوں گے آپ تمام dates لکھیں گے اور اگر آپ کا اگر آپ نے یہاں پر پہلے سے serve کیا ہوا ہے اس جو university میں KFU میں تو آپ یہاں پر yes اور no کا option دیں گے ٹھیک ہے اور if yes اگر آپ واقعی yes آپ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی reason بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں interview بھی اگر آپ یہاں پر پہلے سے دے چکے ہیں تو interview کی date بتائیں گے have you ever worked اگر آپ نے کبھی یہاں پہ کام کیا ہے تو yes اگر نہیں ہے تو no پھر آپ کو reason لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ check informations کو check کریں گے save کرتے جائیں گے اور continue پہ click کرتے جائیں personal information education history research publications اور تمام book publication ہے وہ بھی دینے کے بعد آپ تمام informations جیسے جیسے provide یہ آپ سے require کرتے جائیں آپ اس کو put کرتے جائیں اس کے علاوہ آپ کی جو last degree ہے اس کا thesis کا title لازمی پوچھے گئے یہاں پہ تو وہ بھی آپ نے اپنے thesis کا جاں اپنے search work کا اپنے جو بھی اگر آپ کا کوئی project ہے تو اس کا یہاں پہ آپ نے title لازمی mention کرنا ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ یہاں پر میں اپنا for example کوئی بھی جو title ہے وہ یہاں پہ لکھ رہی ہوں اسی طرح آپ نے title لکھنا ہے اگر آپ کی کوئی book publication ہے اور آپ کا جو بھی project سے تمام detail آپ دینے کے بعد save and continue پہ click کرتے جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے تین references جو اپنے جن سے آپ کے contact کر کے یا آپ کی confirmation کر سکتے ہیں تو reference کے تین کے name لکھنے ہیں ان کا contact number اور email addresses لکھنے ہیں اور اسی طرح continue کرتے جائیں save کرتے جائیں اور آپ کی application submit ہوتی جائے گی تمام informations جب تک آپ یہ دیکھیں تمام information provide نہیں کریں گے تو آپ کے یہ column ready رہیں گے otherwise اگر آپ correct informations put کرتے جاتے ہیں تو یہ green میں change ہو جائیں گے اور آپ save کر کے continue کر کے اپنی application submit کروا لیں گے end پہ آکے آپ نے save کر دینا ہے اور submit form پہ click کر دینا ہے تو آپ کا form یہ submit ہو جائے گا اپنی application submit ہو جائے گے کوئی اس کے لیے fees نہیں ہے کوئی بھی اور process نے just آپ نے online ہی apply کر رہا ہے اور viewers I think this is very very informative اگر آپ کو اس طرح کی videos اور اس طرح کے links in future بھی چاہیے تاکہ آپ کو تمام updates ملتی رہیں جوب سے related اور اس کے apply کرنے کے process سے متعلق تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ share کیجئے تاکہ سب لوگ apply کر سکے اور یہ بہت اچھی opportunity ہے کہ ایک international level پہ university میں posts ائی وی ہے اور وہاں پر آپ کے لیے جو رہنے کا arrangement ہے وہ بھی free ہے آپ کا air ticket free ہے اس کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنی family کو full up وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں I think this is very informative thank you for watching اللہ حافظ